موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات اسلام کے معاشرتی نظام کے زمن میں آج ہم نکاح کی تفصیلات کے بعد طلاق اور خلا کے حوالے سے بات کریں طلاق کا لفظی معنی ہوتا ہے آزاد کر دینا تفریق یا جدائی پیدا کر دینا استلاحی اعتبار سے میاں بیوی کے درمیان قائم جو رشتہ نکاح ہے اسے مخصوص الفاظ اور طریقے سے ختم کر دینا طلاق کہلاتا ہے اسلام کی نگاہ میں جو جائز کام ہیں ان جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق دینا ہے نکاح کیوں کیا جاتا ہے تاکہ خاندان جڑے آپس میں محبت اور پیار پیدا ہو اور نسل انسانی آگے کو چلے لیکن اگر کسی وجہ کی بنا پر جانبین کے درمیان نکاح کا جو مقصد پیار اور محبت ہے وہ پیدا نہ ہو سکے اور اس کی بجائے الٹا نفرتیں وجود میں آ جائیں اور وہ نفرتیں بڑھتے بڑھتے اس حد تک چلی جائیں کے ساتھ رہنا ممکن نہ رہے تو ایسے ناغذیر حالات میں انسانوں کو جھگڑوں نفرتوں اور قطع تعلقیوں اور گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے ایک جائز رفتہ طلاق کا رکھا ہے زمانہ جہلیت میں حالات یہ تھے کہ لوگ عورتوں کو نہ تو بساتے تھے اور نہ طلاق دے کر جدا کرتے تھے کہ وہ آگے اپنی نئی زندگی شروع کر سکیں یعنی یہ مظالم میں سے ایک ظلم یہ تھا اور طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی جہلیت میں ایک طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا دوسری دے دی پھر رجوع کر لیا اور ایسے سالہ سال تک وہ عورت کو لٹکائے رکھتے تھے نہ طلاق دے کے فارق کرتے تھے کہ آگے نکاح کرے اور نہ بساتے تھے کہ زندگی تکون کے ساتھ گزر تکے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے طلاق کے تصور کے اندر اصلاحات کی طلاق کو محدود کیا تین تک کہ اس میں سے جو پہلی دو طلاقیں ہیں ان کو طلاق کے رجعی قرار دیا کہ ان طلاقوں کے بعد مرد کو حق ہے وہ اگر حالات میں بہتری سمجھتے ہوئے رجوع کرنا چاہے تو طلاق دینے کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے اگر ایک طلاق دی ہے تو اس صورت میں رجوع صرف باہم پیار و محبت کے ساتھ مل بیٹھنے سے ہی ہو جائے گا لیکن اگر دو طلاقیں دے دی گئی ہیں تو پھر اس صورت حال کے اندر تجدید نکاح ہوگی صرف نکاح دوبارہ کر لیا جائے گا تو طلاق کا اثر ختم ہو جائے گا رشتہ نکاح پھر بحال ہو جائے گا ان دو طلاقوں کو طلاق رجی کہا جاتا ہے جن میں رجوع کرنا ممکن ہے مگر جو تیسری طلاق ہے اسے طلاق قطعی یا طلاق مغلزہ کہا گیا کہ اس طلاق کے بعد اب رجوع کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عورت اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ کہیں اور نکاح کرے اور اگر وہاں کسی وجہ سے نباہ نہ ہو سکے اور اسے وہاں سے بھی طلاق ہو جائے تو پھر عدد گزار کر پہلا شہر اگر چاہے تو شادی کر سکتا ہے یہ تیسری طلاق قطعی کے بعد پھر یہ معاملہ ہوگا اسلام نے اس تصور طلاق کے اندر یہ جو اصلاحات کی اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ فرمایا سورہ البکرہ کی آیت مر دو سو انتیس اتطلاق مراتان کہ رجوع کرنے والی طلاقیں دو ہیں جن میں رجوع کیا جا سکتا ہے وہ طلاقیں دو ہیں اس کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنْ اَوْ تَسْرِحُمْ بِإِحْسَانْ پھر دن کرلو تیہ کرلو رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو اور اگر جدائی ہے تو وہ بھی حسنِ سلوک اور احسان کے ساتھ جدائی کرو یہ نہیں ہے کہ آپ اگر بگاڑ پہ آگئے اور اگر نکاح کا تعلق ختم ہو رہا ہے تو پھر نفرتیں اور جھگڑے کر کے کہا نہیں چھوڑنا ہے تو امدہ طریقے سے احسان کرتے ہوئے چھوڑو یہ دو کی ایک لیمٹ بتائی گئی جو تیسری کا ہم نے ذکر کیا اس کا ذکر بھی یہیں پر ہے فَإِنْتَ اللَّا قَهَا اگر وہ مرد اسے پھر دو کے بعد تیسری طلاق دے دے فَلَا تَحِلُّو لَهُمْ بَادُ حَتَّى تَنْكِحَ زوجن غیرہ تو اب وہ اس شہر کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور شہر کے ساتھ نکاح نہ کر لے یہ دونوں باتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت اور سرحت کے ساتھ ہمیں بیان کر دیا ہے تو طلاق کا جو اصل حق ہے وہ تو مرد کو دیا گیا چونکہ وہ نکاح کرتا ہے نکاح کے لیے اخراجات کرتا ہے اپنے گھر کو بساتا ہے عورت کے نان نفکے سکنے کی ذمہ داری کو اپنے سر لیتا ہے اور جذباتی اعتبار سے بھی بالعموم مردوں کا معاملہ عورتوں سے قدر مختلف ہوتا ہے مرد کو حق کے طلاق دیا گیا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مرد ظلم کی راہ پر چل پڑے اور زیادتی کرنا شروع کر دے اور وہی جاہلانہ طرز عمل اختیار کرے کہ نہ بسائے اور نہ حق دیا ہے کہ وہ کسی مجاز اتھارٹی کے پاس عدالت میجسٹیٹ کے روبرو حاضر ہو کر اپنا مقدمہ رکھے گی اور جو جینون ریزنز ہیں نبہ نہ ہونے کی ان کا ذکر کرے گی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شور مفقود الحال ہو گئے ہیں اس کی خبر ہی کوئی نہیں ہے اور سالہ سال سے غیب ہے اور نانو نفکہ کی ذمہ داری کوئی اٹھانے والا نہیں ہے بعض اوقات مرد نکاح کر لیا اس نے مگر نکاح کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے ان تمام صورتوں کے اندر جو جائز جینون وجوہات ہیں وہ عورت عدالت کے سامنے پیش کرے گی اور عدالت ان وجوہات کو دیکھتے ہوئے ایک ڈگری جاری کر دے گی کینسلیشن آف نکاح کی تنسیخ نکاح کی اور یہ شریعت کی نظر کے اندر قابل قبول ہوتا ہے اور اسے باقاعدہ دو تلاقوں کے برابر قرار دیا جاتا ہے اور اسے نکاح کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے یہ جو پروسیجر ہے اس پروسیجر کو خلا کہا جاتا ہے خلا کا لفظی معنی ہوتا ہے اتارنا کسی چیز کو کھینچنا پھینک دینا تو اصل میں عورت کا اپنے مطالبے سے جو سرف ڈیمانڈ ہے اس کی اس مطالبے پر رشتہ نکاح کو جو ختم کرنے کے لیے جو ایک کاروائی ہے اس کو خلا کہا جاتا ہے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فَإِنْخِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ یہ میہ بیوی اللہ کی حدود کو قیم نہیں رکھ پائیں گے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ پھر کوئی گناہ نہیں ہے اس صورت میں کہ بیوی خود کچھ بدلہ دے کر اس تکلیف دے بندن سے آزادی لے لے اور نکاح کے اس رشتے کو اتار پھینکے مگر اس میں کہا گیا کہ کچھ بدلہ دے کر بدلے کا مطلب کیا ہے اگر مرد نے حق کے مہر کے اندر اسے کوئی بہت قیمتی چیزیں دی ہوئی ہیں کوئی گھر دیے ہوئے ہیں کوئی اور کوئی جائدات دی ہوئی ہے اور وہ یہ شرط رکھتا ہے عدالت کے روبرو کہ میں تو بسانا چاہتا ہوں لیکن اگر یہ مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہیں تو پھر اس صورت میں انہیں میرے دیے ہوئے جو قیمتی تحائف ہیں وہ واپس کر دینے چاہیے تو عدالت اس پوری سیچوئیشن کو دیکھتے ہوئے اس مرد کے دعوے کو قبول بھی کر سکتی ہے اور عورت کو دیا گیا حق مار واپس بھی کروا سکتی ہے ہمیرے سامنے اس پر ایک حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس نامی یک صحابی تھے ان کی بیوی حضور کی بارگاہ میں آئیں اور آکے اپنا کیس پٹھ کیا کہ میں ثابت پر کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں کرتی اس کے دین پر مجھے کوئی اتراز نہیں ہے مگر ہماری باہم ذہنی ہم اہنگی نہیں ہے اور ہمارا نبا نہیں ہو سکتا اور میں نہیں چاہتی کہ میں شہر کی ناشکری کرتی لہذا آپ میرے لئے علیدگی کا احتمام کریں ان کے شہر ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جبکہ وہ چاہتی تھی کہ میں الگ ہو جاؤں اس پہ حضور نے ان سے فرمایا کہ تمہارے شہر نے جو تمہیں باغ حق ماہر میں دیا ہوا ہے کیا وہ باغ تم ان کو واپس کر دوگی اس نے کہ جی میں واپس کر دوں گی تو اس پہ اللہ کے رسول نے ان کے لئے وہ رستے کی علیدگی پیدا کر دی اور انہیں اپنے شہر سے طلاق دلوا دی تو یہ جو صورتحال ہے عورت کا مطالبہ کرنا اس کو حدیث پاک میں خلا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے مگر ساتھ یہ بات بتانا بھی ضروری ہے جامعہ ترمزی کی حدیث نمبر 142 میں فرمایا جو عورت بلا وجہ اپنے خامن سے طلاق کا سوال کرتی ہے تو اس پر اسلام میں اصلا تو ہر صورت میں رشتے کو قائم رکھنے پر زور دیا گیا لیکن ناغذیر صورتحال کے اندر مزید فساد سے بچنے کے لیے اس سے نکلنے کی راہی بھی طلاق اور خلا کی شکل میں بتا دی گئی ہے